اللہ جی مطرو آج آپ کو مابھگوٹی کے دروار لے چلتے ہیں یہ ہے سٹیشن محالی کا اور لوگ تیار ہیں ٹرین آرہی ہے کالکا سے کٹرہ کے لیے اور مسافر انتظار کر رہے ہیں مابھگوٹی دروار جانے کے لیے ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے یہ محالی کا سٹیشن ہے ریلویس سٹیشن کالکا سے ٹرین چل کے کٹرہ کے لیے آٹھ بج کر سینتیس منٹ پر یہاں پہنچنے کا ٹائم ہے اور بھگوٹی دروار کے لیے سواری آ رہی ہے سبھی بھگوٹی دروار انتظار کرتے ہوئے اپنی اپنی سیٹوں کا کی ٹرین آئے اور ہم بیٹھ کے مابھگوٹی دروار پہنچیں ماجگ دنبا کے درشنوں کے لیے بنے رہی ہے کہ آپ بھی ساتھ کروائیں گے آپ کو درشن بھی مابھگوٹی دروار کے اور ان وادیوں کے اور ہیلیکپٹر سیوہ کا بھی آپ کو پوسی والوہ تو آنند کرائیں گے کہ ہیلیکپٹر دورہ مابھگوٹی دروار کس طرح سے یاترہ ہے چلیے دوستو ملتے ہیں فراگی لو میرے پیارے میترو ٹرین پہنچ چکی ہے جمود ابھی اور مابھگوٹی دروار کی اور بڑھتی ہوئی کٹرہ کی طرف سٹیشن بلکل سانت مسافر بھی کم یاتری کم لگتا ہے بچوں کے پیپروں کی وجہ سے رش کافی کم ہے یہ ہے میرا کمپارٹمنٹ ایون سیکنڈ ایسی بہت بڑی کمپارٹمنٹ ہے اندر سے نہ بنانے والے ہیں اور نہ کھانے والے ہیں اور دور تک چائے کے سٹال کھلے ہیں اور چائے پی سکتے ہیں اور آنند لے سکتے ہیں آپ مابھگوٹی ویشنوں دربار کا یہ یہی سے یادرہ شروع ہوتی ہے جمود ابھی اس کے بعد کٹرہ پھر ماں کے درشن آئیے آپ کو دوسری طرف کا پلیٹ فورم پر دکھا دیتا ہوں میں جمود ابھی جمود ابھی کیا ساپ سندر سٹیشن ہے لگن شاند دور دور تک شاند اس سامنے سے ایک پیچھے سے ٹرین آتی ہوئی ساپ سندر آتی سندر لیجے دوستو ہو چکا ڈپارچر نکل چکے ہیں ٹرین جمو سے کٹھا کی اور بڑھتے ہوئے دربار کی اور جمو تفی آجو سندر ہم بڑھے رہی ہے دوستو آگے ملتے ہیں کٹھرا مہ بھگوٹی دربار میں آپ کو لیجے دوستو آجو سندر مہ بھگوٹی دربار ملتے ہیں میں آپ کو لیجے دوستو خạب سندر چکڑ مثال دربار سٹیشن ہے جی کٹرا گئی یہ ہے دوستو کٹرا سٹیشن بھگوٹی دروار کی یاترہ یہاں سے شروع ہوتی ہے نکلتے ہیں باہر سٹیشن سے باہر نکلتے ہیں سٹیشن سے ساپ سفائی دیکھیں آپ کیا زبردست نو جی نکلتے ہیں باہر یہ پلاٹفورم سے باہر جانے کا راستہ ہے کٹرا سٹیشن سے وہ دیکھیں دوستو یہ کٹرا سٹیشن سے دربار کرنے جا رہا ہے سمیہ ہوا ہے قریب پانچ سبھا پانچ جی دی جے دوستو نکلتے ہیں باہر کٹرا سٹیشن سے آئی آر سٹیشن سو ڈی سٹی سے اگلز باہر چلتے ہیں نکلتے ہیں جایوہد آج با جی باہر چلتے ہیں یہ دوستو یہ راستہ ہے بہر سے نہیں جانے کا یہ ہے آؤٹر ایکجٹ کٹرہ سے اب ہم یہاں سے لیں گے کٹو اور جائیں گے کٹرہ چاک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے راستہ ایکجٹ کا کٹرہ سٹیشن سے باہر جانے کا راستہ بہت سچے دروار کی سچے دروار کی سچے دروار کی یہ دیکھیں دوستو یہ ہے نجارہ دروار کا کٹرہ سٹیشن سے یہ آٹو لگے ہیں آٹو ٹکسی اگر کسی بھی آپ لینا چاہے ہاں سے لے سکتے ہیں کٹرہ چوک جانے کے لیے لیے دوستو ہوں گے آٹو ٹکسی تو یہ آٹو ٹکسی اور یہاں سے چلے گے دربار کی راستے یہ آٹو سٹینڈس آپ یہاں سے آپ آٹو لے سکتے ہیں آٹو ٹکسی آٹو ٹکسی آٹو ٹکسی موسیقا 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 موسیقی موسیقی بارک دار کمر کو جھڑکا لگیا نا کہ مردی ایو ڈیکس مریلو اور آٹو پہ لگتا ہے کارت ہے یہاں سے سوکی سپیڈ پہ نکال لے آٹو چالیز پہ کی گئی ہے نا یہ ہے نا سر جی ریٹن کٹرا چاک یہ جی کٹرا چاک 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 کٹرا بس ٹینڈ کی بیک سیڈی سیڈی داتری بھوجنا لے یہ دیکھ رہا ہے آپ کو پیچھے سیڈی داتری بھوجنا لے اور یہ ہے ہیلی پیڈ کی ٹکٹ کرنٹ ہیلی ٹکٹ کاؤنٹر کرنٹ ہیلی ٹکٹ کرنٹ ہیلی کپٹر دورہ یاترہ کرنی ہے اب یہاں لائن میں لگ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو یاترہ کرنے کی ہیلی کپٹر پر پر پرمیشن ملے گی اور اسی پرمیشن کے ذریعہ آپ کو ٹکٹ ایویلیبل ہوتا ہے یہ لائن لگ گئی ہے اس میں لائن لگنے سے ہی آپ کو یہ ملتا ہے ٹکٹ ٹکٹ ہیلی پیڈ کی ٹکٹ ہیلی پیڈ کی ٹکٹ لے سکتے ہیں شریمہ باشنو دیوی شرینڈ بورڈ جنرل سٹور نیہارکا بھی ہے یہاں کھلتا ہوگا بھی تو ابھی کلوز ہے ٹائم تھوڑا ہے یہ نیہارکا کی نام سے ہے یہ دیکھیں ہیلی کپٹر کی لائن یہاں پر آپ کو آدھار کارڈ اور جب بھی آئیں پینی ضرور ساتھ میں لے کے آئیں جب بھی آئیں پین ضرور ساتھ میں لے کے آئیں کیونکہ پین کی بہت بڑی پرابلم ہے نہیں تو یہاں پین بیس روپے کا ملے گا یہاں سے ایک فارم ملے گا آپ کو فارم آپ فلپ کر کے پھر آپ اس کو ایک بار لینے کی لائن میں لگتے ہیں تو دوسری بار دینے کی لائن میں لگیں یہ دیکھیں یہ ریٹ لسٹ بھی لگی ہے ہیلی کپٹر ٹکٹ کی ریٹ لسٹ یہ لگی ہے اور پیچھے یہ نیہارکا ہے اس میں آپ ہیلی کھے رویم لے سکتے ہیں یہاں دور میں ٹکٹ ہیلی کھے اگر آپ کو کچھ جانا پرسن ہے اور سستے میں کچھ چاہیے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لے سکتے ہیں گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آپ کو سستہ پڑے گا یہاں یہ سامنے ہے دور میٹری یہاں آپ گھنٹہ دو گھنٹہ فریش ہوئیے ریسٹ کیجئے اور پھر نکل جائیے یہاں سے نپٹنے کے بعد ہیلی پیڈ کی اور لیجی صاحب یہ ہے ہیلی پیڈ کٹرہ بھون پہ جانے کے لیے وہ اوپر دکھائی دیرہا آپ کو ہیلی پیڈ یہ انٹری ہے ہیلی پیڈ کی یہاں دکانے ملی ہوئی ہیں جوس پی سکتے ہیں ناریل پانی پی سکتے ہیں آپ ڈاڑیاں وڑیاں یہاں کھڑی رہتی ہیں یہاں سے اندر سے جو ہے یہ ٹرمینل ہے ہیلی پیڈ کا اور یہ انٹری ہے یہاں پر آپ جو بھی آپ کی ٹکیٹ ہوتی ہے اس مطابق ہی آپ وہاں اس لائن میں لگتے ہیں وہ ہی ہیلی پیڈ آپ کو یاترہ کے لیے ملتا ہے ایک ہزار آٹھ سو ستر روپے ایک سائیڈ کے ہیں یہ گلوبل بکٹرہ ہے یہ ہیمالیان کا کاؤنٹر ہے یہ ٹکیٹ یہاں سے لے کے ون سائیڈ کا اٹھارہ سو تیس روپے آہا ہے اور اس کے بعد جو آپ یہاں ویٹ کرتے ہیں ویٹنگ ہال بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ جب وہاں سے ٹکیٹ کلیر کرنے کے بعد آتے ہیں یہاں تو آپ کو یہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ویٹ کے بعد جو ہے آپ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں یہ آیا ہے ہیلی پیڑ پر لو جی اب یہ ٹکسی آپ کو یہاں سے لے لے کے جائے گی ہیلی پیڑ پر اوپر وہاں لے کے جائے گی ٹکسی اوپر ہیلی پیڑ پر چل 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 چلas procedures fenㅋㅋ ان لو صاحب ٹکسی نے چھوڑا ہے یہاں پہ ہمیں یہ ہے ہیلی پیڈ کا گیٹ اور یہاں سے اب ہم یہ انٹری کر کے اندر یہاں پہ آپ ٹکٹ دکھاتے ہیں ہیلی پیڈ پر اور ہیلی پیڈ پہ یہاں ٹکٹ دے کے یہاں سے آپ اسے کہ ہیلی پیڈ پہلوں گے توڑوں گے